ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج ہم بنانے والے ہیں مزے دار دہی پھلکی بینہ پانی میں بھگوئے ہیں یہ بہت سوفٹ بنے گی اور اسے کھا کر بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ڈرائی کریں اور ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو اس رمضان آپ یہ دہی پھلکی ضرور ڈرائی کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے اور اس کا ایک سپیشل تاکہ بھی ہوتا ہے تو آپ اسے روٹی سے بھی کھا سکتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دہی پھلکی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے چھے سے ساتھ ہری مرچ لی ہے ایک چمچ زیرہ اور ساتھ میں آٹھ دس کلی لسون کی تو ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے تو ساری چیزیں مکسر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ پیسٹ بنا کر دہی پھلکی بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے تو چلیے دیکھئے ابھی یہ مہین نہیں ہوئی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور پھر ہم اسے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے پیسٹ لیں گے تو اس کا ہمیں ایک دم مہین پیسٹ بھی نہیں بنانا بس تھوڑا سا دردرہ اس طرح کا تو دیکھئے چٹنی اب بن چکی ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں دہی کی طرف تو یہاں پر میں نے آدھا کلو سے تھوڑا کم ہی دہی لیا ہے اور ہم اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اب ہم اس میں وہی چٹنی ڈالیں گے جو ہم نے پیس کر رکھی تھی تو یہاں پر ہم بس دو چمچ ہی چٹنی ایٹ کریں گے کیونکہ یہ تیکھی بہت ہے تو تیکھی اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرے تو چٹنی زیادہ ہی ایٹ کر سکتی ہیں تو بس اسے اچھے سے پھیٹنے کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر اس کپ سے ہم نے تین سے چار کپ پانی ایٹ کیا ہے تو پانی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر لیجئے گا لیکن پانی ہمیں اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں اسے پتلا بنانا ہے دہی کو بہت گارہ نہیں بنانا تو یہاں پر نمک تھوڑا کم ہے تو نمک ہم اور ایٹ کر لیں گے تو دھیان رکھئے گا نمک چٹنی میں بھی ایٹ کیا ہے تو اس لیے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیے گا تو چلیے اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اب ہم چلتے ہیں پھلکی کی طرف تو دیکھئے یہاں پر اس طرح سے ایک بڑا سا برطن لیں اور اس میں ہم بیسن ایٹ کریں گے تو یہاں پر اس کپ سے ہم نے ایک کپ بیسن ایٹ کیا ہے اور اسے ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے پہلے ملا لیں گے تو اس میں ابھی کوئی بھی چیزیں نہیں ایٹ کرنی نہ ہی نمک نہ ہی مرچ بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں تو اسے تھوڑا گارہ ہی بنانا ہے بیٹر کی طرح تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور دل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے دیکھئے بیسن میں ہم صرف یہ چٹنی ہی ایٹ کریں گے تو یہ چٹنی جو ہم نے دہی میں ایٹ کری تھی وہی چٹنی ہمیں بیسن میں بھی ایٹ کرنی ہے اس میں ہم الگ سے چٹنی سے کوئی بھی نماز میرچ یا کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں گے بلکہ یہی چٹنی ڈال کر بنائیں گے اس سے دہی پھلکی کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آتا ہے ایک بار آپ اسے ضرور بنا کر ٹرائی کریں تو چلیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا گاڑھا سا گھول تیار کر لیتے ہیں اور اب بس ہم اس میں آدھا چمر سے کم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے کھانے والا سوڈا اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کریں گے کیونکہ نمک چٹنی میں کم تھا تو بس اسے ڈالنے کے بعد ایک بر اچھے سے مکس کر لی اور پانچ منٹ ریسٹ کے لیے رکھیں تو چلیے دیکھئے اب ہم نے یہاں پر تیل گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا تھا اور تھوڑا سا چیک بھی کر لیا کہ تیل ہوا ہے یا نہیں تو بس تیل اب ہو چکا ہے تو بس اب ہم اس میں دیکھئے اس طرح سے چمچ سے پھلکیاں ڈالیں گے یہاں پر میں نے ہاتھ کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہم اس طرح سے چمچ سے پھلکیوں کو ون بائی ون تل لیں گے تو پھلکیوں کو تیز آنچ پر ہی تلنا ہے اس کی آنچ دھیمی مت کریے گا ورنہ پھلکیاں تیل زیادہ سوک لیں گی تو بس اس طرح سے ساری پھلکیاں ہم تل لیں گے اور پھر ایک طرف سے سکھ جانے پر ہم اسے دوسری طرف الٹ لیں گے تو ویڈیو کو اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ آگے ہم نے اس کا اسپیشل طرقہ بنایا ہے جس سے یہ پھلکی بہت ہی مدیدار آتی ہے تو پھلکیاں ایک دم تیار ہیں تو چلے ہم انہیں تیل میں سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ پھلکیاں بنی ہیں اور سوفٹ بھی ہیں اور اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے تو اس کا کلر اسی طرح سے ہونا چاہیے اسے کچھا مت نکال لیے گا ورنہ یہ کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی تو چلیے اب پھلکی تو بن کر تیار ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پھلکیوں کو ہم پانی میں ایڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم نے جو یہ دہی بنا کر تیار کری رہے ڈائریکٹ ہم پھلکیوں کو اسی دہی میں ڈال دیں گے کیونکہ پانی میں جو پھلکیاں بنتی ہیں وہ اچھی بلکل بھی نہیں لگتی اس کا ٹیسٹی ہی الگ ہوتا ہے اور آپ اس طرح سے بنا کر دیکھئے سچ میں آپ کو بہتی تاریخ ملنے والی ہے کیونکہ یہ پھلکی بہتی ٹیسٹی آتی ہے تو چلیے اب ہم اس کا ایک سپیشل تڑکہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پین میں تھوڑا سا تیل گرم کیا ہے اس میں ہم دو تین کلی لسنکی کاٹ کر ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرا تو بس اس کو اچھے سے فرائی کر لیں اور پھر ہم اس تڑکے کو دہی پھلکی کے اوپر ڈالیں گے تو دیکھئے تڑکہ بن کر تیار ہے اور اب ہم اسے پھلکی پر ڈال لیتے ہیں تو دیکھئے پھلکی کتنی اچھے سے پھول چکی ہے اور دہی بھی اب گاڑا ہو چکا ہے پانی ہم نے زیادہ ڈالا تھا تو پھلکی نے پانی سوک لیا ہے اور دہی اب گاڑی ہو چکی ہے تو بس اسی طرح سے ایک بھرات ضرور ٹرائی کریں تو چلیے ہم تڑکہ اس پر ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے سر کرتے ہیں تو اب لگ گیا ہے پھلکی میں تڑکہ تو دہی پھلکی بن کر تیار ہے اور بہت ہی مزیدار بنی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ دہی پھلکی کس طرح کی پسند کرتی ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ دہی پھلکی بنائی ہے یا نہیں تو چلیے اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ